نمشکار سواکت ہے آپ کا انڈیا نیوز 28 میں یہ بات کرتے ہیں مدبردیش کی کچھ خاص خبروں کی پرانی چھابنی پولس کو مقبر سے سوچنا ملی کہ ایک سویفٹ کار میں سوار بدماش کسی بارداد کو انجام دینے کیلئے تھانا شیطر کے زد میں آنے والے گرام جکسیلوں کے پاس ہتیار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مقبر سے ملی پن پوائنٹ سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے اور بدماشوں کی گھیرہ بندی کر موقع سے تین بدماش جعوید رموت کمارے و اکنے کو گرفتار گیا جبکہ بدماشوں کے دو ساتھی پولس کو آتا دیکھ موقع لاب اٹھا کر بھاگ نکلے بدماشوں کے قبضے سے پولس کو ہتیار بھی بنامت ہوئے ہیں پولس تینوں بدماشوں سے شہر کے ساتھ ہائیوے پر بیٹے دنوں ہوئی لوٹ وانے آپرادک وارداتوں کھلے کر پوشتاش کر رہی ہے کوالی سموادات آشتوش شرمہ کی رپورٹ ایک ڈھاوے کے سامنے ایک سندھیک دستتی میں ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی سویس کے ڈیجائر جس میں کچھ لوگ تھے ان کے سندھے ہونے پہ جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے بھاگنے کا پریاس کیا اور پولس سے علجنے کا بھی پریاس کیا جن کو پولس نے پکڑا اور جب تلاشی لی گئی تو ان کے پاس ایک عوید کٹا ایک کھٹکے دار چاکو اور کچھ تارپوس ملے ہیں یہ سبھی لوگ والی اور کلا گیٹ تھانہ شیطر کے رہنے والے ہیں ان کے پاس سے جو باہن برامد ہوا ہے اور ان کے پاس یہ جو میں نے ہتیار بتائے وہ برامد ہوا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اپراد پنجی برد کیا گیا ہے اور ریمان پہ لے کے پوستاج کی جا رہی ہے اس میں جو دو آر او پی ہیں تین میں سے ان کے اوپر والی اور کلا گیٹ تھانہ میں چار چار اپراد پنجی برد ہونے کی کیانکاری کا اپراد کیلئے ہیں اس سے ساتھ کتنے ہیں ابھی کسے ساتھ بتائے جا رہے ہیں پراہ کتنے ہیں ابھی ابھی جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے ان کے سمبند میں پورتاج کی جا رہے ہیں تو یہ کیا اپراد کرنے والے سے کیا گھرنا انجام میں دے والے کیلئے ہیں ابھی ان سے سمبند میں انیورسٹیگیشن جاری ہے کوئی ابھی نشتی اتیار لے کے آئے ہیں کو کسی وارداد کی نیت سے ہائیوے پہ ملے ہیں اس سمبند میں انیورسٹیگیشن کیا جاری ہے کیا جاری ہے